حضرات باہر سے میمان جو تشریف لائیں ہیں ان کے گلپوشی اور اوزال محمد کے لیے حضرت نیجہ جلال پوری کی خدمت میں گزاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے باہر سے آنے والے میمانوں کے سلسلے میں گلپوشی بغیر کا احتمام التجام فرمائیں برمحمد وعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ماشاء اللہ علیہ محمد وعالیم مومنین کرام محراب نظامت پر امام راتب کی حیثیت سے برادر بزرگ مولانا رزوان معروفی صاحب ہی ہیں میں تو صرف ان کی اجازت سے تھوڑی دیر مکبری کرنے کے لیے آگیا ہوں یہ کوپا گنگ بہت تہذیب کی بستی ہے مہمان نوازی کی بستی ہے وزاداری کی بستی ہے اس کا دل بھی بہت وسیع ہے اور دامن بھی بہت کشادہ ہے مہمانوں کا خیر مقدم کرنا یہ لوگ جانتے ہیں یہ ویلکم کرنا بھی جانتے ہیں سواگت کرنا بھی جانتے ہیں اور یہ جو شہنشین ہے اس پر مسند صدارت پر جلوہ افروز حلقت الاسلام والمسلمین مولانا شمشیر علی مفتاری صاحب اور ان کے دائیں جانب جلوہ افروز ہے آپ کی طرف سے دائیں جانب میں مہدر کو مکلنوں تو میری طرف سے بھی دائیں جانب مولانا کررار صاحب اللہ و کعبا کے وارث مولانا ہمیسن صاحب اور مولانا نازم علی صاحب کے وارث جناب منحال صاحب اللہ تقیب بھائی تمام علماء کرام سب ایک پورا سلسلہ موجود ہے اور ادھر بھی پورا ایک سلسلہ منظر صادق صاحب میں کس کا کس کا نام لو اور پورا معروف سے یہاں سے لے کے لندن میں برطانیہ میں بہت زیادہ خدمات انجام دینے والا خاندان اس کے چشم و چراف اور وارث رزوان صاحب یہاں موجود ہیں مہمان نوازی ایک بہت بڑی چیز ہے اور آپ کی خدمت میں ارس کروں کہ ڈیرڑ برس ہو گئے محترم بردر الہاج نجار بھائی محمد حسین اسماعیل جناح ان کی توسط سے شہزادی ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں ان کے کاروبار میں اضافہ فرمائیں ڈیرڑ سال سے اس تعلیمی ادارے کے کانسٹرکشن کا کام رکا نہیں ہے مسلسل چل رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے اور جب تک کہ تعمیر مکمل نہ ہو جس وقت لکنو میں شیعہ کالج بن رہا تھا مولانا لسان القوم صفی لکنوی نے ایک شیر کہا تھا یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے اور بن جائے امارت کے تیرا نام چلے تو اب نام چلے اور نام رہے کی بات ہے تو میں چاہوں گا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں سیرہ ماتے تشریف لے آئے تاکہ آپ کی خدمت اور بکیز پیش کیے جائیں یہاں جائیں آپ آپ تشریف لے آئیں الہاج نظار بھائی آپ کے خدمت میں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو سہرہ اور ہار اور پھول پیش کیا جائے وہ اس مدرسے کے پرنسپل الہاج مولانا حجت الاسلام والمسلمین شمشیر علی مبطاری صاحب اپنے دست مبارک سے یہ سہرہ پیش کریں الہاج نظار بھائی محمد حسین اسماعیل جنہ کی گلپوشی فرمائیں آپ حضرات نارہ سلواز سے شرکت فرمائیں صلی اللہ علی محمد وعالی محمد جلدی جلدی الہاج جناب عبرار علی صاحب جو ٹریزرار ہیں صلی اللہ علی محمد وعالی محمد اور یہ شال بھی ساتھ میں کتنی خوبصورت سی دیکھئے شال اور یہ سہرہ اور یہ فلاز باب آزبلن نارہ سلواز جناب عبرار علی خزانچی خزانچی ہیں مدرسہ جعفریہ کے ٹریزرار ہیں حاجی عبرار علی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں الہاج عبرار علی صاحب ٹریزرار ہیں ظاہر سی بات ہے خزانے کی کنیاں اندیاں سبھالیں گے اور اس کے بعد میں ہاں تشریف لے آئیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہار اور شال گرم جوشی بھائی اتنا بڑا تعلیمی ادارے کا کام ہے صلی اللہ علیہ محمدی والا جناب جناب کرار علی کرولائی صاحب جو مدرسہ کمیٹی کے صدر ہیں پسیڈنٹ ہیں ادھی اکش ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور یہ ہار آپ کی خدمت میں پیش کریں اللہ سلوات سب پڑیں گے ہار وہ صلی اللہ علیہ محمد محمد اسے ہمارے ہاں ہار کہتے ہیں آپ کے ہاں سہرہ کہتے ہیں مگر یہ جیتے ہوئے آدمی کو ہار پہنایا جاتا ہے میں جناب الہاج شبیح الحسن صاحب جو منیجر ہیں اس منیجنگ کمیٹی کے مدرسے کی میں ان سے گزارش کروں گا الہاج شبیح الحسن صاحب ہار پیش کریں باوازہ بلند آرہ سلوات اللہ سلی علیہ محمد محمد میں جناب زفر الحسن بھارتی صاحب نائم منیجر سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک سہرہ پیش کریں ہار پیش کریں اللہ سلی علیہ محمد جناب سجاد یا علی اللہ سلی علیہ محمد محمد جناب سجاد علی صاحب سے گزارش ہے سجاد علی صاحب جو رکن ہے اس کمیٹی کے سجاد علی صاحب اللہ اللہ سلی علیہ محمد وآل محمد کیمرے میں آپ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کون کیسے سلوات بھیج رہا ہے اللہ سلی علیہ محمد وآل محمد شہزادی یہ کونیں موجود ہیں اس جشن میں آپ کی شرکت خبول فرمائیں میں گزارش کروں گا جناب آل حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لیں آئیں اور خار اور خار پیش کریں آل حسن صاحب اللہ سلی علیہ محمد اللہ اللہ سلی علیہ جناب نوازش رضا صاحب نوازش رضا صاحب نوازش رضا ان کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ فرانس تک چلیں مگر یہ شرف ہار پیش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نوازش رضا صاحب نوازش رضا صاحب نہیں ہے تو میں وقار اسلام صاحب وقار اسلام صاحب سے مزارش کروں گا وقار اسلام صاحب تشریف لارہ اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد جا علیہ اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد اچھا اب یہ تو انڈیا والی ممائندگی ہو گئی اب میں چاہوں گا کہ جو فرانس میں ریونین جو ہند مہا ساغر کے چار ٹاپو یعنی یہ سمجھ لیا کہ ہند مہا ساغر میں محبتوں کے جزیروں کا جو جماعت کا پرمک ہے چار ٹاپو میں مسجد ہے امام بھڑا ہے اور وہاں جب ہجاب پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے اپنے لیے اسکول قائم کر دیا اور وہاں سب کو کھول دیا کہ سب آئیں پڑھیں لیکن سسٹم اسلامی ہوگا یہ ایسے لوگ ہیں میں سلام کرتا ہوں آپ کی عظمتوں اور حاصلوں کو اور اس پورے ڈیلیگیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ایسا بیریسٹر معلوم ہے بیریسٹر کوئی کم نہیں ہوتا بیریسٹر نے ہندوستان پاکستان سب بنا دیئے تھے اب یہ بیریسٹر ہے میں گزارش کروں گا محمد امین صاحب سے کہ وہ تشریف لیں آئیں اور ایک آر پیش کریں خوجہ جماعت ریونین کے پر اور اب میں چاہوں گا کہ خود جو مدرسے کی کمیٹی اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جناب مولانا شمشیر علی مقتاری صاحب جو وسیلے کا کام انہوں نے کیا ہے ہم وسیلے کے قائل ہیں وسیلے کے بغیر کچھ نہیں آئے تو آپ ہم تک اور ہم آپ تک جو پہنچے اس کا وسیلہ بنے مولانا پیش کروں گا کہ تھوڑا ذہمت فرمائیں یہاں پہ آتا ہے اور منیجر صاحب ان کے خدمت میں صلی اللہ محمد اور شال بھی پیش کر اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد بس ایک گروپ فوٹو لے لیجی آپ حضر ہاں ہاں یہ ہندوستان اور فرانس کی دوستی گلے میں لہی ہیں اور عشق اہل وید کی بنیاد میں یہ دوستی قائم ہے تو میں آپ سب کو اللہ صلی علی محمد وآل محمد ہم دعا کرتے ہیں آپ کے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے اور آپ اسی طریقے سے دین اور تعلیم کے لیے کام کرتے رہیں تاکہ نسلیں مستفید ہوتی رہیں اور علم کا یہ چراغ جو کوپا گنج میں روشن ہو اس سے پوری دنیا میں روشن پھیلے اور یہاں کے طلبہ نجف اور کم کے ہوزے تک جائیں اور ترقی کریں اور کوپا گنج کا نام ایسا روشن کریں کہ ساری دنیا میں آپ کی حالانکہ ان کا مکمل تعریف میں کیسے کر ہوں کہ جس ڈسیپلن سے یہ ریونین میں جماعت چلاتے ہیں چار جماعت ہیں چار اٹاپو کے موسم بڑی جلدی بدل جاتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ مناظر فطرت وہاں اپنا خزانہ انسانوں کو پیش کرنے کے لئے بیچائیں ہو وہ کبھی نہیں خوش کھوں گے اس لئے آپ کچھ لفظ بولے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو پیریس میں ان کو سپریم پورٹ وہ وہاں پہ بولتے ہیں اور فرانس کی کالونیاں جہاں ہیں وہاں پرانس پہ اگر سب سے زیادہ کسی کے انقلاب کا اثر ہے تو آیت اللہ خمینی کے انقلاب کا اثر ہے ہمارا جو جعفری نظام ہے انقلابات تاریخ پرانس پہ لکھی گئی پوری دنیا پہ رسرچ ہو رہی ہے اور پیریس میں الیکزنڈر گینل وہاں کا قومی شاعر ہے کہ آپ چند جملے ضرور اس وقت پیش کریں مشم محفل الہاج امین بھائی برستر کے حوالے کرتا ہوں سلام بھائی میری حیثیت کیا ہے کہ نیر صاحب کے بعد میں آپ کو شبد بتاؤ لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں باری سٹر ہوں میں مانتا ہوں میں بیاشی کے آل محمد ہوں لیکن ہم کو یہ کہنے دو کہ میں تو دنیا کا باری سٹر ہوں وہ اہل بیت کا باری سٹر اور اس میں فاصلہ ہے آپ سمجھ لیا کہ اس کا مرتبہ لیکن تھوڑا سا خود جیسا اس کا شبط میرے زمان پہ آ چاہے تو میری کامیہ بھی ہوگی برائے خوش خود امام زمانہ آواز بلند تر تر لہا نیار 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 صاحب یہ سنو روین الناپو چار مسجید ہیں اس امام وانے سے حسین حسین کی صدا آ رہی ہے علی کی صدا آ رہی ہے ریوین ریوین تھے جب تک نیار صاحب ریوین آئے تو ریوین کا ستارہ اور اہل امیت کا جنور تھا وہ اور چمت تھا کیونکہ میں آپ تو کہتا ہوں کہ نیار صاحب جب ریوین آئے ختم القرآن کا میفیل قرآن کا پروگرام تھے وہ ایسی ایسی شاعر ہم کو سنائے ادھر کہ جب وہ سن سن کر میری ایسیت ہو گئی کہ میں کوپا گنج آ گیا اور آپ کے حساب میں بیس ہوں خدا اس کو سلامت رہا بس میرا دن یہ چاہتا ہے آپ مجھ کو پیچانتے ہیں کہ یہ چوتھی بار میں کوپا گنج آ رہے ہوں دو سال پہلے آئے تھے اور آپ پوچھئے ہم کو کہ امین بھائی کیوں بار بار کوپا گنج آپ آ رہے ہیں اس کا بھی ایک راز ہونا چاہیے تو اس لیے میں آتا ہوں پہلے تو بارگاہ زہرہ کو سلام کرنے کریں پھر آپ حضرات کا دیدار دیکھنے کے آپ کی محبت اور محبت حال محبت ہم قبولا رہی اور کس لیے میں آ رہا ہوں اس لیے میں آ رہا ہوں کہ ہر سال جب ادھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تبلیگی تعمیر اور ہوتی اور تبلیگی تعمیر میں جب ادھر مومنین ہیں بچے ہیں اس کی بلندی میں دیکھتا ہوں اور یہ ہمارے لئے ایک ناز ہے فقر ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے ادھر موجود ہیں لیکن سب تبلیگی مشن ہوتے ہیں آپ سب حضرات ہوتے ہیں لیکن ہم کو کہنے دو کہ وہ تبلیگی مشن کے آگے پڑھانے کے ایک ذریعہ ہونا چاہے اور وہ ذریعہ ہے مولانا سمشیر علیہ مولانا سمشیر علی صاحب مطاری مولانا میں کیا آپ بتاؤ آپ ہمارے پہلے اس کو پہچانتے ہیں لیکن ہم کو بھی کہنے دو کہ ہمیں بھی اس کو پہچانتے ہیں ہم گندری نہیں کر سکتے ہیں کہ آج روز ریوینیون میں کتنے سال پہلے تک آج تک وہ تبلیغ مشن اور تبلیغ کہہ رہے کون گوا دے گے ریوینیون جماعت امام وارے کا ممبر گوا دے رہے ہیں کہ وہ آکے آکے ذکر اہل بیعت کر اور میں شکر گزار ہوں پروردگار کا اور حضرات کا اس کا اتنا ذمہ داری جواب داری ادھر ہے لیکن وہ آتے ہیں اور ذکر اہل بیعت ہدایت پیش کر کر مومنوں کو صحیح رستہ بتاتے تو یہ ہمارے لئے ایک موٹا توفہ ہے اور سب مومنی رینیون کی طرف سے میں آبار ہوں مولانا شمشیر علی صاحب اور میری دعا ہے کہ وہ ادھر بھی اجالہ دے شکے اور ہمارے وہاں بھی آکے آکے اجالہ دہتے رہے یہی ہماری دعا ہے آگا شمشیر علی صاحب جہ کام ادھر کر رہے ہیں وہ لا جواب اس کا ایمان اس کا جذبت اور قوم پریمی محبت ہے اس کو کہ ادھر کوپا گنج میں اہل بیعت کا پرچم وہ لا جواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بارگاہ زہر پہلے آئے تھے تو مدرسہ کا ہول ابھی تو کیا میں دیکھ رہا ہوں مدرسہ میں نور ہی نور ہی نور دیکھ رہا ہوں تو یہ پورا کارنامہ وہ چلا رہے ہیں وہ لا جواب ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس کو ہمیشہ سلامت رکھے حضرت نور جیسے اس کو عمر عطا کرے تاکہ کشتی اہل بیت میں وہ آ کر وہ کارنامہ چلا تے رہے ہیں یہ ہماری دعا ہے ہمارا پاس سے آباری کا کوئی توفہ نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے لیکن مولانا شمشیر علی صاحب پہلا توفہ یہ ہے کہ گزرتا جمعیرات شبہ جمعہ میں کربلا پہ تھے اور آج بارگاہ زہرہ میں میری تقدیر چمک رہی رہی گزاری جمعیرات کو میں کربلا تھے تو میں یہ توفہ لے کر آیا ہوں کہ مولانا شمشیر علی صاحب آپ ادھر بزار رو اور میں گزارش کرتا ہوں نیر صاحب کہ اپنے ہاتھ سے یہ توفہ یہ اللہ 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 علیم مشق سلام اللہ باز مشقیز اللہ 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 آپ کا مشقیز مراد آباد رہے اور ایک ہار ہم اس لیے پیش کریں گے کہ کربلہ مولا سے آپ یہاں آئے ہیں اس کا استقبال ہم پہ واجب ہے نارہ دلی اور یہ مولانا شرمشیر علی کو پیش کر رہا ہو کہ His Excellency Respected Mولانا شرمشیر علی مکتاری صاحب Congratulations on your dedication to the new construction of Madrasah Jafariya in Kopa Gajmau دعا انسکسس نصر عوین گلام علی پریزیڈنٹ آف یوکسیر باریسک ریونیان آئین ویس جمادی ثانیہ چود سو چالیس ولایدت سیدہ فاتیمہ زہرہ علیہ السلام 26 فیبرواری 2019 برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مرہومہ ہے اس کی زوجہ مرہومہ ہے اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں اور تمام مرہومین کے لیے ایک سورہ فاتح اور آخری بار یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی تعمیر ہوتا ہے تبلیغی مشن کا اس کے پیچھے کوئی سکھی بھی ہوتا ہے تو یہ سخاوت کا دریا ہے اور نظار بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ اتنا کوپا گنج کے مومنین کو چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ کی تعمیر میں اس کا پورا حصہ ہے اور اس کی اس کی والدہ ہے وہ ماتا جی کنیز فاتحہ رحمتولہ وہ ابھی ریویگن میں حیات ہیں اور تقریباً نیو ورس کا ہو چکا ہے لیکن ایک عاشقانِ آلِ محمد ہے وہ اتنا اتنا عاشقانِ آلِ محمد ہے جب اس کو معلوم ہوا کہ کوپا گنج میں اتنی جنوریات ہیں مدرسے کی تو فوراً اس نے اس آواز میں لبیک کی تو ہم سب طرف سے اس کا آباری ہیں نزار بھائی کا کہ وہ اتنا تبلیغی مشن میں آگر بر رہے ہیں بس دعا ہیں کہ خدا وند کریم اس فیملی کو اس کے والدہ کو لامی آیوشی عطا کرے تندور اسلام سلامتی کے ساتھ اور نزار بھائی کو اور برکت عطا کرے اور اس کے مرہوم پیتا جی ہیں اور سب مرہومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ان اللہ ملائکت یسولون علی النبی یا ایوہ اللہ زینا من اسول علیہ رسول من تسلیم آپ تو میرا بڑا امتحان لے لیا معلوم نہیں ہے کہ امتحان نے سکسس ہوا اور نہیں میری فرمائش ہے کہ میرا امتحان نہیں لے اس لیے کہ بلندی ایسی ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے امتحان میں کامیاب ہو جا ایسی اگر آپ ایک ایک تھوڑا سا اگر ہم ممتحین ہوتے 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 نمبر سو میں سو دیتے ترنم کے الگ ہوتے تبس کے الگ ہوتے سو بائے بسم اللہ علی ہے با خدا ممبہ شرم و حیاء ہے فاطمہ اولیاء کا بادشاہ ہے مرتضاء دیر میں کھین نساء ہے فاطمہ اولیاء کا بادشاہ ہے مرتضاء دیر میں کھین نساء ہے فاطمہ یہ ام الائمہ ہے مالکہ ارض و سما کی ہے جو مرضی فاطمہ کی ہے وہی مرضی خدا کی ہے مصطفیٰ بے ایز نگر آتے نہیں سجدگاہ امبیاء ہے فاطمہ مصطفیٰ بے ایز نگر آتے نہیں سجدگاہ امبیاء ہے فاطمہ بائے بسم اللہ علی ہے با خدا ممبہ شرم حیاء ہے فاطمہ ہیں بابا پاک زہرہ کے ہیں دو بیٹے بھی زہرہ کے وہ شوہر فاطمہ کا ہے جو اس چادر کے ہے نیچے ارشوالوں سے خدا یہ کہہ رہا مرکز بس میں کسا ہے فاطمہ ہر شوالوں سے خدا ہے کہہ رہا مرکز بس میں کسا ہے فاطمہ سننے کی طاقت ہیں سنا بھی ہے پڑا بھی ہے کتابوں میں لکھا ہے یہ عقیدت میں تیری چادر نبوت کی دوا ہے یہ اوڑتے ہیں اس لیے سرور اسے تیری چادر میں شفا ہے فاطمہ اوڑنے ہیں اس لیے سرور اسے تیری چادر میں شفا ہے فاطمہ کہیں تاریخ باطل کو کیا تسکیر زہرہ نے خدا کے دین کو کیسر دیا شفیر زہرہ نے مرتضی نبیوں کا ہے مشکل خوشاں دین کی مشکل خوشاں ہے فاطمہ مرتضی نبیوں کا ہے مشکل خوشاں دین کی مشکل خوشاں ہے فاطمہ برمحمد والے محمد صلوات اللہ حمد صلوات حضراتِ جرامِ قدر صلوات محمد صلوات اربابِ قوپا گنج اربابِ پورا معروف اربابِ پروانچل محمد صلوات وقت بہت کم ہے گھڑے کے سوئیاں بڑی تیزی سے چل نہیں ہیں اور ہمارے وہ برما جی اور برما جی اور چٹر جی اور بنر جی اور مکھر جی اور جو ادھر جی ہیں اور ادھر جی ہیں وہ بھی سب یہاں موجود ہیں میں جلدی جلدی اپنی بات کہتا ہوں کہ دیکھئے میں سب سے پہلے اپنی تقریر کا آغاز ایک شیر سے کرنا چاہوں گا دو چھوٹے چھوٹے مصرے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ تقریر مقتصر مگر مطور ہو جانی چاہیے اے جبینِ مصطفیٰ تو ہی بتا اے جبینِ مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلاح ہیں فاطمہ قرآنِ قریم میں تقریباً سولہ عورتوں کا ذکر بڑھے ڈیٹیلز کے ساتھ ہوا ہے ایک ایک کا نام گنانے کی گنجائش نہیں مگر چار طرح کی عورتیں ہیں کچھ وہ جو خراب تھی بار میں اچھی ہو گئیں کچھ وہ جو اچھی تھی مگر بار میں خراب ہو گئیں کچھ وہ جو اچھی تھی اور اچھی رہیں کچھ وہ جو خراب تھی اور خراب رہیں یہ چار طرح کی عورتیں ہیں چار گھنٹے چاہیے تھے مگر چار جملوں میں میں نے سمیٹ دیئے مگر کسی بھی عورت کا نام لے کے قرآنِ قریم لنٹرڈوز نہیں کرایا جب بھی کہا تو کہا آدم کی زوجہ نو کی زوجہ بھوت کی زوجہ لوت کی زوجہ زوجاؤں کی مثال دینے میں قرآنِ قریم کی مثال نہیں کیا شاندار حوالہ دیا زوجہ کے حوالے سے انٹرڈوز کرایا صرف ایک عورت کا نام لیا مریم کیوں اس لیے کہ وہ کسی کی زوجہ نہیں ہیں معلوم یہ ہوا اللہ کا انداز یہ ہے کہ جا تبارف تعرف کراتا ہے تو مرد کے حوالے سے کراتا ہے عورت کے حوالے سے نہیں کراتا مگر میں کیا کروں ایک عجیب و منظر ہے ایک عجیب و غریب منظر ہے یمن کی چادر ہے کائنات کا رسول ہے علی جیسا شوہر ہے فاطمہ جیسی ماں ہے حسنین جیسے شہزادیں ہیں جبرائیل پوچھ رہے ہیں پالنے والے یہ ہے کون آواز آتی ہے ہوں فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبالوہا صلوات بہجے محمد والے محمد والے چار منٹ ہوئے یا اللہ فرانس کی آواز ہندوستان پہ حاوی ہو رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ بائیں بازو کی آواز پارٹی مضبوط ہے یا دائیں بازو کی اس لئے قلبِ لشکر سے ایک نعرہ لگے نعرہ ہے نعرہی 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 یہ ہوئی بات دیکھئے اب آئیے ایک سلسلہ ہم نے دیکھا تمام گریگز میں یونان میں گریٹ روم میں گریٹ پرشیا میں کچھ عورتوں کی مثال ملے گی یونان میں کچھ عورتوں کی مثال ہے مصر میں کچھ عورتوں کی مثال ہے مگر پورے عرب میں کوئی ایسا لیڈی کریکٹر نہیں ہے جس کو آئیڈیل منع جا سکے سب سے پہلا عرب کی دنیا میں قبائلی نظام میں اگر قابلِ تذکرہ کوئی بی بی ہے تو خاندانہ ابراہیم سے حضرتِ حاجرہ کا تذکرہ ہوتا ہے اس سے پہلے کی عورتوں کا کوئی قابلِ ذکر کہیں بھی کسی بھی سیولائیزیشن میں کسی بھی ہسٹری میں جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کہیں کوئی ذکر نہیں ہے البتہ ایک فاطمہ کے لیے سلسلہ فواتف اگر کہیں آیا تو بنو حاشب میں آیا معارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرتِ عبد المطلب کے گیارہ بیٹوں میں سے صرف اور صرف حضرتِ عبداللہ اور حضرتِ ابو طالب اگر کسی کے بطن سے ہیں تو باقی اور جو آٹھ بیٹے ہیں ان کا سلسلہ الگ ہے مگر جو حضرتِ عبداللہ اور حضرتِ عبداللہ اور حضرتِ ابو طالب اور حضرتِ صفیہ جس کے بطن سے ہیں اس کا نام ہے فاطمہ ان کی والدہ کا نام حضرتِ عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ ان کے بعد حضرتِ عبد المطلب کی بیٹی کا نام فاطمہ ان کی ماں کا نام فاطمہ معلوم با فواتن کے کھڑ آپ کے سردار کو فاطمہ کہتے ہیں میرے پاس بہت بہت کم احمد تفصیل میں نہیں جانے کی گنجائش ہے مگر بنو میہ اور بنو اساد بنو میہ کے ساتھ ساتھ ادھر کا سلسلہ میں لے لوں بنو میہ اور بنو عباس دونوں کے سلسلوں کے ہسٹری میں چونکہ بڑی نظر ہمارے باریسٹر کی ہے آپ کا ہسٹری پہ بھی جو نالج ہے جو متعلیہ ہے آپ کو ریفرنز بنا کے میں بات کرنا چاہوں گا بادشاہ گدر ہے بنو میہ اور بنو عباس کے فائٹی سیون گھنٹوں کی باتیں ایک سیکنڈ میں لا رہا ہوں سنتالیس بادشاہوں میں سے کسی کی بھی ماں کا نام فاطمہ نہیں کئی برس کا نچوڑ متعلقہ ایک منٹ میں رکھنا چاہتا ہوں سنتالیس بادشاہوں میں سے کسی کی بھی ماں کا نام فاطمہ نہیں ابو طالب کے گھرانے میں جو ہے وہ فاطمہ فاطمہ سغرا فاطمہ کبرا فاطمہ کلابیا فاطمہ ایسادیا جتنی ہے وہ فاطمہ کیوں اس لیے جملہ سمیٹھ کے کہہ رہا ہوں تیڑھ گھنٹے کی سپیچ دیڑھ منٹ میں سمیٹھ رہا ہوں فاطمہ نام کی ماں جس بچے کو اپنی آغوش میں فرمان چلا دے وہ بچہ تنکوا دی نہیں ہو سکتا آٹھ منٹ ہوئے اب آٹھ منٹ کے بعد میرے پاس سات و آٹھ منٹ اور بچ جاتے ہیں میں جلدی جلدی اپنے بات کہہ دوں ہسٹری میں ہم نے دیکھا فاطمہ ایس ای کریکٹر میں دنیا کے سامنے فرینچ اور جرمنی کے جاننے والے اگر آکھے پڑھیں تو دیکھیں میں آپ کے سامنے جو بات ارس کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے تو دنیا کا منظر نامہ ہے جس وقت رونین کے ایک ٹاپو سے دوسرے ٹاپو کی طرف جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ لندن سے اسکارٹ لینڈ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹیفرڈل پڑھتے ہوئے مناظرِ خدرت ہمارے سامنے ہیں یا جرمنی کی وادیوں میں گویٹے کا نغمہِ محمدی گونج رہا ہے اور ہم ریونین کی سیر کر رہے ہیں آپ کے سامنے پوری ہسٹری ہے پوری دنیا کا جغرافیہ ہے پورا میں پھر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کے کریکٹر کے اعتبار سے نہ فاطمہ جیسی ماں کسی کے پاس ہے نہ فاطمہ کی ماں جیسی ماں کسی کے پاس ہے نہ فاطمہ جیسی بیٹی کسی کے پاس ہے نہ فاطمہ کی بیٹی جیسی بیٹی کسی کے پاس ہے آپ لوگ تجارت کرتے ہیں آپ کی والدہ کو شہزادی ایک ہونین سلامت رکھے جنہوں نے کوپا گنج میں ایک تعلیم ادارے کے لیے جعفریہ مدرسے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی قسم خالی کہ ہم بچوں کو جاہل نہیں رہنے دیں گے یہ جذبہ کہاں سے آیا مکہ کا وہ بازار جہاں پوری دنیا کا ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا وہاں سوائے اصلحوں کے کچھ نہیں بکتا تھا سیف الحندیہ مکہ میں جا کے بکتی تھی یمن کا خنجر مکہ میں بکتا تھا عدن کے نیزے مکہ میں بکتے تھے عورتوں نے تہذیب کو بڑھانے والی عورتیں اور ہیں تہذیب کے سنگ بنیاد رکھنے والے خواتین اور ہیں جس نے مارکٹ کا ڈیمانڈ بدل دیا اس کا نام ہے خدیجہ خدیجہ صرف ٹریڈ کی مالکہ اور ملیکہ کا نام نہیں ہے ٹریڈ کے مزاج کے بدلنے والی خادم کا نام ہے جس مکہ میں سوائے اصلحے اور جنگ کے کچھ نہیں بکتا تھا وہاں خشبو کپاس اور انار کی تجارت ہونے لگی یہ خدیجہ کا کانٹیوشن تھا مگر اس کے ساتھ اگر مرد کی حکمت شامل نہ ہوتی خوائلت کی بیٹی نے عبداللہ کے یتیم سے کہا میرے مارکٹ کے لیے تم کیا کر سکتے ہو کہاں میرے چچا سے بڑا کوئی عقیل نہیں ہو سکتا ہے میں ان سے مشورہ کرتا ہوں کہاں میرے لال مکہ کے بازاروں میں میں اعلان کر دوں گا اب جو حوش کی طرف کل جانے والا کاروبار کا آسلہ ہے اس میں جو جتنے گھوڑے دے گا وہ دس گناہ زیادہ لے جائے گا اور اونٹ سیوروں سے لدے ہوئے ہیں جتنے ڈکائت تھے سب نے لاکے آپ نونٹ اور کھوڑے دے دیئے یہ حکمت تھی جو دس کوس پہ جا کے لوٹتے تھے وہ تلواریں لے کے کھڑے ہو جائے خبردار کوئی دار کوئی در نہ آنے پائے اس لیے کہ یہ ہماری تجارت کا سامان سلوان بھیجے محمد والے محمد پر اس خدیجہ کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ جب آپ چیرٹے کی بات کرتے ہیں تو ڈریسنگ کا سب سے پہلا اگر اصول اور منصوبہ کسی نے بتایا تو شہزادی فاطمہ زہرہ میدانِ ودر سے لے کے وقت تک اپنے بابا کے جسم جتنے بھی زخم آئے اس پہ کسی اور کے ہاتھوں کا مرہم اور پھایا نہیں ملتا شہزادی یہ کونین نے بتایا کہ انٹی سیٹک ریشن کے رومال کو راکھ میں بنا کے اگر زخموں پر رکھ دیا جائے تو پھر بلڈ سیٹولیشن مینٹین ہو جاتا ہے دنیا میں سب سے پہلے ڈریسنگ کا اگر سبخ کسی کو پڑھا کسی نے پڑھایا تو شہزادی فاطمہ زہرہ نہ رہا دنیا کہے گے کہ صاحب میڈیکل سائنس ہی کام نہیں چلے گا ہمیں تھوڑی بہت کیمسٹری اور فیزکز بھی چاہیے شہزادی نے حبش کی ملکہ کو بلا کے اپنی کنیز بنا لیا اور اسے کیمسٹری کی مدر بنا بنا کیمسٹری میں شورا تابا دھا تلمونیم مٹی لوہا رانگا چینی ہم جو کہہ رہے ہیں کیمسٹری کے سٹوڈنٹ نہیں رہے مگر پھر بھی بتا رہے ہیں اگر صحیح آیت سے صحیح ٹائم سے صحیح مددار مل جائے تو پھر سونا چاندی اور نہ ملے تو سمٹی شہزادی نے قرآن کی آیات سے دنیا کا علم سکھا دیا فضا ایک جنسین پوچھ میں چاندی کی مچھلیاں لے کے آگئی مولا کائنات بچے فاقے سے ہیں کہا تم نے ہمارے فاقوں کو امت کا افاقہ نہیں سمجھا یہ ہمارے گھر کے غربت نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں یماما اور یمبو میں کتنے امت کے کلمہ گو فاقے سے ہیں اس لیے تم اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالو سونے کا چشمہ اگلا کہا اس میں چاندی کی مچھلی ڈال دو آج سے ہم تمہیں فضا کا لقب دیتے ہیں لیکن ہمارے لئے چاندی نہ بنا بنا یہ بی بی زہرہ کا درست ہے اور اس کے بعد اس کی بیٹی کا نام ہے زینب شہزادی کی بیٹی زینب مادانِ غدیر میں جاتی ہیں باغِ فدق کے عالمیے میں خطبہ دیتے ہوئے ماں کے پاس جاتی ہیں اکیلی خطبہِ فدقی راویہ اور میریٹر کا نام زینبِ کبرا ہے جب ہم نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا یا کم کر دیا یا علماء نے اپنے فرائے سے تحیدامنی پر اپنا چرو کی تو پھر مغرب کی عورتوں نے کتابیں لکھنا چرو کی انیتہ رائے نے بھی زینب پر کتاب لکھی بہت شکن زینب زینب جو آج دنیا کی کئی زمانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی امریکہ سے ڈیویڈ پینول نے زینب بنتِ علیہ اور ہول فیملی انگریزی میں کتاب لکھی اور اس کے بعد وہ تجزیہ کر کے کہتا ہے کہ زینب آزادی پانے والی عورت کا نام نہیں آزادی جیتنے والی عورت کرنا اور پھر ہم میرے پاس دو سے ٹھائی منٹ اور بچے ہیں میں نے اپنے وقت کے اندر اپنی بات کی اور اس وقت کے اندر ہی بات کہنے کا شعور انسان کو ہونا چاہیے بی بی زینب نے دمیشی مدینہ اور مدینہ سے لے کے تاہرہ تیرہ کا سفر ہے دنیا میں ہم نے فرانس سے لے کے امریکہ لندین شینگن کنٹریز یورپ کی تمام کنٹریز میں دیکھا پناہ ضرور ملتی ہے لیکن اسائلم کلیم کرنے کے لیے ڈاکومنٹس ہینڈور کرنے ہوتے ہیں شرطوں پہ اسائنمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے جہاں ہم کہیں گے وہاں جاؤگے اپنی مرضی سے ہمارے ملک سے باہر قدم نہیں نکالوگے یہ کون سی رہائی پانے والی عورت ہے جو کہہ رہی ہے ہم سات دن مجلس کر رہے ہیں گھر کنھارا ہوگا مجلس ہماری ہوگی ہم بتائیں گے ظالم کون مظلوم کون بنو میا کون بنو حاشم کون مقتول کون جابر کون مجبور کون مختار کون مظلوم کون یہ تاریخ ہم لکھیں گے اور یہاں کے بعد ہم کربلا جائیں گے لیکن بالا بک سے ہو کے نہیں یرموک سے ہو کے نہیں کفر موت سے نہیں اور ہم رقہ سے ہو کے نہیں جائیں گے حلب سے ہو کے نہیں جائیں گے ہماری منزلیں دوسری ہوں گی تاکہ جہاں انقلاب کربلا نہیں پہنچا ہے وہاں انقلاب کے لوگ تیز کرتے ہوتے چلے جائیں تین دن چہلوم کریں گے اور چہلوم کرنے کے بعد پھر مدینہ جائیں گے مگر منزلیں بدل جائیں گی مدینہ کے بعد جن ریاستوں میں ابھی انقلاب نہیں پہنچا ہے وہاں وہاں زینب جائے گی یمن جائیں گے یمن کے گورنر نے پہلے ہی ریزائن کر دیا ہم انقلاب کتاب نہیں لاسکتے قاہرہ جائیں گے قاہرہ میں ساڑھے تین میں مہینے جناب زینب رہی اور جامعہ اظہر آج وہاں بتا رہا ہے یہ بھی وہاں کے وائس چانسلر کے ساتھ بیٹھ کے میں نے گفتگو کی ہے اور وہاں ثابت کیا ہے کہ یہ عزیز الدین حمدانی کی قائم کی ہوئی فاطمین کی یونیورسٹی تھی جس کا نام جامعہ اظہرہ تھا اور آج جامعہ اظہر رکھا گیا یہ زینب کی تملیہ تو ہم نے تو نیل کے سمندروں میں علم کا چراغ جلایا دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہاں نالندہ یونیورسٹی ہمارے پاس تھی لیکن کتنی بار بند ہو گئی اور کتنی بار کھاری ہوئی لیکن دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیز میں پہلی ایسی یونیورسٹی جامعہ اظہرہ ہے مصر میں جو جس دن سے کھلی آج تک وہ بند نہیں دی گئی یہ صرف شہزادی کے نام کی میں پوری یونیورسٹیز کی حسنی بتا رہا ہوں آکسورڈ بھی میرے سامنے ہے ہاورڈ بھی میرے سامنے ہے دنیا کی پہلی اور آخری یونیورسٹی ایسی ہے جامعہ اظہرہ جسے آج دنیا جامعہ اظہر کہتی ہے وہ شہزادی کے نام کی یونیورسٹی ہے زینب کی تبلیغ کا اثر ہے فاطمین کی قائن کی ہوئی یونیورسٹی ہے سلاہ الدین ایوبی نے جس کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی مگر علم کے چراغ کی لڑکھلانے نہیں پائی یہ زینب اور زہرہ کے کردار ہے بس میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے آئیے ہم پیریس کی طرف چلے ہمارے دونوں جوان وہ ہیں جنہوں نے پیریس سے یہاں پہ زحمت فرمائی چونکہ آپ کی تبلیغات کا سلسلہ وہاں جاری ہے دیکھئے ہم مشک اسے کہتے ہیں جو خود خوشبودے وہاں کے لوگ آ کے بتا رہے ہیں لیکن میں بھی جب میں جرمنی سے پیریس جا رہا تھا یہ صرف آپ کی محبت ہے کل تک میرا موبائل بھی آپ کو نہیں ملدا ہوگا میں کل شکاگو سے آیا اور سیدھے اسی حلق میں چلایا جٹ لیک ہٹ کرتا ہے پیریس جا کے بھی لیکن میرے اوپر اللہ کا شکر ابھی تک ایسی کوئی قیفیت نہیں ہوتی ہے میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ جس وقت میں جرمنی سے پیریس بائی روڈ جا رہا تھا اس وقت میرے دو دوست تھے اسد رزوی اور اقبال حیدر دونوں نے مجھے ایک سکول دکھایا یہ وہ سکول ہے کہ جہاں کے بچوں نے الیکسنڈر گینل کو خط لکھے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد اپنا قومی طرح نہ لکھنے کو کہا تو اس نے ٹھائی ہزار مصروں کے الیجی لکھی اور وہ الیجی نہیں بلکہ اپک پوئٹ نہیں ہے صرف الیجی نہیں ہے پورا رزیہ ہے اور اس نے ٹھائی ہزار مصروں کی نظم لکھنے کے بعد میں کہا دنیا کے تمام بچوں کے لئے اگر کوئی ہیرو ہو سکتا ہے تو دنیا کا اکلاوتا معصوموں کا ستارہ باب الحوائد اسرحر ابن الحسین ہے وہ فرنچ زبان کا لٹل چلے تو آج زہرہ کے خاندان کا جو سلسلہ ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے اور آپ اس زبان میں میری سمجھ میں نہیں آتا آمین بھائی جب بردو میں اتنا اچھا بولتا ہے تو فرنچ میں کتنا میٹھا بولتا ہوگا اور قسم خدا کیا یہی بات تھی کہ جب شریعتی پہ بات آئی تو سارتھ نے پہلا خطلب کا تھا ایران گورمنٹ کو فرنچ سے وہاں سے اپنی سپورٹ دینے کے لئے یہ ہمارے پاس ملکوں کی اور تجزیبوں کی تاریخ ہے بس میں بات ختم کر دوں میں یہاں سے چار مشنوں کے ساتھ ہمارے مرہوم نیر صاحب کا بھی انتقال ہوا نیر سرسوی صاحب ان کا ایک مطلعہ اچھا ہے نہیں ان کا میں پیش کرتا ہوں اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھنا ہے وہ کسیدہ جو زہرہ کی شان ہے بھائیہ چار مشنوں پہلے پڑھنا ہے وہ کسیدہ جو زہرہ کی شان ہے آیا یا تو تمہارا یہی امتحان ہے امتحان میں تو آیتیں آگئیں امین بھائی ہم آپ کہاں پڑھنا ہے وہ کسیدہ جو زہرہ کی شان ہے آئے آیا تو بھرما جی شیر سوئے صابری صاحب کیا کہوں کیا صابری صاحب کیا کون سلسلہ سلسلہ قادری قادری صاحب قادریہ ہو یا چشتیہ ہو یا سوربردیہ ہو سب جا کے شہدادی کی کنیزی میں آتے ہیں اور ان کے غلامی میں آتے ہیں پڑھنا ہے وہ کسیدہ جو زہرہ کی شان ہے آئے آیا تو تمہارا یہی امتحان ہے یہ علماء یہ دہر یہ کسر کی آیتیں یہ علماء یہ دہر یہ کسر کی آیتیں ان سے منو یہ فاطمہ کا خاندان ہے نارا ہائی دری ہائی دری باوازِ بلندارِ سلوہ بسم اللہ بھائی ہمیں ترام 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 برد بسم اللہ دیا تم نے مدینے میں جو خطبہ فاطمہ زہرہ عرض کرنا ہوں سن لیے ساں مطلب دیا تم نے حالانکہ زمین میں کلام ضرور رکھیں گے میرے پاس مگر آج راستے میں نکام بسم سے دیا تم نے مدینے میں جو خطبہ فاطمہ زہرہ میں علماءِ کرام سے اس قافیے پر دعا چاہوں گا دیا تم نے مدینے میں جو خطبہ فاطمہ زہرہ وہ ہے دیباچہِ نهج البلاغہ فاطمہ زہرہ ضرور رکھے ترام وہ ہے دیباچہِ نهج البلاغہ فاطمہ زہرہ تم ہی ہو نورِ اول وہ یہ اول معنی اول تم ہی ہو نور اول وحی اول مانیے اول تم ہی ہو افتخار نکتہ با فاطمہ زہرہ تم ہی ہو نور اول وحی اول مانیے اول تم ہی ہو افتخار نکتہ با فاطمہ زہرہ تم ہی سرچشمہ دریائے انوار امامت ہو تم ہی سرچشمہ دریائے انوار امامت ہو تم ہی ہو اصل میں کاؤسر کا سورہ فاطمہ زہرہ تم ہی ہو اصل میں کاؤسر کا سورہ فاطمہ زہرہ تم ہی سے دن نکلتا ہے تم ہی سے رات ہوگی ہے تم ہی سے دن نکلتا ہے تم ہی سے رات ہوگی ہے تم ہی ہو لفظ کن کا استعارہ فاطمہ زہرہ تم ہی سے دن نکلتا ہے تم ہی سے رات ہوتی ہے تم ہی ہو لفظ کن کا استعارہ فاطمہ زہرہ دیکھ رہے ہیں ہندی اردو کو آشیز بات دے رہی ہے تم ہی سے دن نکلتا ہے تم ہی سے رات ہوتی ہے تم ہی ہو لفظ کن کا استعارہ فاطمہ زہرہ محمد مصطفیٰ نے کی زمانے کی مسیحائی محمد مصطفیٰ نے کی زمانے کی مسیحائی مگر تم ہو محمد کی مسیحہ فاطمہ زہرہ مگر تم ہو محمد کی مسیحہ فاطمہ زہرہ حسب الحمد کا سورہ نصب تطہیر کی آیت حسب الحمد کا سورہ نصب تطہیر کی آیت کلام پاک ہے یا تیرا شجرہ فاطمہ زہرہ کلام پاک ہے یا تیرا شجرہ فاطمہ زہرہ مسلح پر قدم رکھتے ہی پو سے یاری نکلا پڑھی تسبیح تو دل نے کہا یا فاطمہ زہرہ پڑھی تسبیح تو دل نے کہا یا فاطمہ زہرہ بہت سی عورتیں گھبرا کے کہہ دیتی خدا ان کو دلن کے ساتھ کرتی جو نہ سجدہ فاطمہ زہرہ بہت سی عورتیں گھبرا کے کہہ دیتی خدا ان کو دلن کے ساتھ کرتی جو نہ سجدہ فاطمہ زہرہ کھڑی ہے حالتہ ڈیوڑھی پہ اور تطہیر چادر میں کھڑی ہے حالتہ ڈیوڑھی پہ اور تطہیر چادر میں یہ ہیں آیات یا تیرا قبیلہ فاطمہ زہرہ یہ ہیں آیات یا تیرا قبیلہ فاطمہ زہرہ aster بہت سی عورتیں گھابرا کے کہہ Inme everyday تیرا سونا تری چادر جو Judah ہر سونا چاندی سے تیرے در پر ہے توزر گھر میں فضہ فاطمہ زہرہ تیرے در پر ہے توزر گھر میں فضہ فاطمہ زہرہ تمنا ہے کرے ہم perché مزدوری بقیہ میں دیکھیں دو تمنا ہے ہمارے سکول اور مدرسے بنے کانسٹکشن ہو اور جنت البقی تمنہ ہے کریں ہم جا کے مزدوری بقیہ میں تمہاری اعمد ہمیں اوقات کیا نیر کے لفظوں کی تمہارا نام ہی ہے قصیدہ فاطمہ زہرہ تمہارا نام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا غیرت رہی اچھا میں تازہ سنا دے رہا ہوں ایک ایک ہارس کر رہا ہارس کر رہا ہوں اچھا قصیدہ میں پڑھوں گا آپ یہ دو روبائی ذرا سننا ہی سن لیجئے تطہیر نے جو محفل مدحد کی ہے اب ذرا آج کل میرا رجحان ہوا ہے چونکہ لوگ روبائنیاں نہیں کہتے تو میں بہت کہہ رہا ہوں تطہیر نے جو محفل مدحد کی ہے سردار بہشت نے بھی شرکت کی ہے جس بزم میں حیدر بکھے پیغمبر بھی اس بزم میں زہران صدارت کی ہے اس بزم میں زہران صدارت کی ہے جلو کا حجاب نور کی چادر زہران جلو کا حجاب نور کی چادر زہران میراج ہے منظر پسے منظر زہران کیا کہنا ہے میراج ہے منظر پسے منظر زہران ایک وقت میں چالیس جگہ تھے حیدر موجود ہے ہر فرش عذا پر زہران ایک وقت میں چالیس جگہ تھے حیدر 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 جان اپنی گواؤں گا نہ انجانے میں جان اپنی گواؤں گا نہ انجانے میں بحلول کی دانائی ہے دیوانے میں بحلول کی دانائی ہے دیوانے میں جان اپنی گواؤں گا نہ انجانے میں بحلول کی دانائی ہے جی کان میں ہوں موت چل اندھی ہے کیا دیکھا نہیں بیٹھا ہوں ازا خانے میں جان اپنے جان اپنے گواؤں گا نہ انجانے جان اپنی گواؤں گا نہ انجانے میں بحلول کی دانائی ہے دیوانے میں جی کان میں ہوں موت چل اندھی ہے کیا جی کان میں ہوں موت چل اندھی ہے کیا دیکھا دیکھا نہیں بیٹھا ہوں ازا خانے میں دیکھا نہیں بیٹھا ہوں ازا خانے میں ایک رواہی ہے مگر آپ لوگ زیادہ نہ سمجھئے گا اس لئے کی آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور تختی لکھنے والے میں مکتب کا پڑھا ہوں جو اردو ہے وہ مکتب کی دین ہے میرے پاس اس لئے آپ لوگ زیادہ سمجھ جائیں گے تو گڑڑ ہو جائے گا اجازت ہو تو ایک رواہی زیادہ کم سمجھئے گا آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں ایلس کرتا ہوں کہ بولہب بچپن میں تماشا مارا فیراؤن کو موسیٰ نے دوبارہ مارا آیا جو جوانی میں علی سے لڑنے دلدل نے اسے نال بھی اُلٹا مارا نون آئین لاما اُلٹا لام آئین نون آیا جو جوانی میں علی سے لڑنے دلدل نے اسے نال بھی اُلٹا مارا جب اُلٹی مہر ماری جاتی ہے تو سیدھی چھپتی ہے نارہ حیدری نارہ حیدری پیش کرتا ہوں سچ ہے سچائی کی تردید نہیں ہو سکتی سن لیجے سچ ہے سچائی کی تردید نہیں ہو سکتی عید زہرہ سے بڑی عید نہیں عید زہرہ ارس کرتا ہوں آ نہیں سکتی ہر ایک لب پہ سنائے زہرہ آ نہیں سکتی ہر ایک لب پہ سنائے زہرہ ہر زبا غیرت ناہید نہیں ہو سکتی جو سمجھتے ہیں بس وہی بولتے ہیں انہوں جتنا سمجھتے ہیں ہوتا نہیں بولتے ہیں آ نہیں سکتی ہر ایک لب پہ سنائے زہرہ ہر زبا غیرت ناہید نہیں ہو سکتی ان کے جلوے ہی حقیقت میں ہیں کن کے جلوے ناریو نور پہ تنقید نہیں ہو سکتا ان کے جلوے ہی حقیقت میں ہیں کن کے جلوے ناریو نور پہ تنقید نہیں ہو سکتی امہ حسنین کہا اور کہا امہ عیسیٰ مصرہ پڑھائے ملے امہ حسنین کہا اور کہا امہ عیسیٰ مصرہ پڑھ رہا ہوں اگر مصرہ مصرے پر رکھ دیا گیا ہو تو دعا چاہوں گا آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں امہ حسنین کہا اور کہا امہ عیسیٰ روشنی کچھ بھی ہو خرشید نہیں ہو سکتی امہ حسنین کہا اور کہا امہ حسنین کہا سبھان اللہ سبھان اللہ بابا علی 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 شہر شہر گلی علی 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 امہ حسن اللہ ام حسنین کہاں اور کہاں ام عیسیٰ روشنی کچھ بھی ہو خرشید نہیں ہو سکتی روشنی کچھ بھی ہو خرشید نہیں ہو سکتی ٹھیک اسی طرح مکمل ہے تیرے قول و عمل ٹھیک اسی طرح مکمل ہے تیرے قول و عمل جیسے قرآن میں تجدید نہیں ہو سکتا جیسے قرآن میں تجدید نہیں ہو سکتی وہ مسلمان تیرے بابا کے بھلا کیا ہوں گے جن سے شبیر کی تقلید نہیں ہو سکتی حق زہرہ کی جو بات آئے تو خاموش رہے ہیں حق زہرہ کی جو بات آئے تو خاموش رہے ہیں غاسبوں ہم سے یہ تائید نہیں ہو سکتی حق زہرہ کی جو بات آئے تو خاموش رہے ہیں غاسبوں ہم سے یہ تائید نہیں ہو سکتی جو گواہانِ رسالت سے گواہی مانگے جو گواہانِ رسالت سے گواہی مانگے ان سے اکساف کی امید نہیں ہو سکتا مولا میرا ہے بس علی جس کا لقب ہے حیدری نعرہ لگاؤ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری جو گواہانِ رسالت سے گواہی مانگے ان سے انصاف کی امید نہیں ہو سکتا درِ معصومِ کونین جلانے والو درِ معصومِ کونین جلانے والو درِ جنت کی تمہیں دید نہیں ہو سکتا درِ معصومِ کونین جلانے والو درِ معصومِ کونین جلانے والو درِ جنت کی تمہیں دید نہیں ہو سکتا تجھ پہ نیر ہے بلا فصل کرم زہرہ کا تیرے اشار میں تاقید نہیں ہو سکتی اچھا میں ایک نیا مسدس پیش کی دیرہا ہوں جنت البقی پر ہے یہ شہزادی کے حوالے سے تو براہ راست ہم لوگوں نے کئی مسدس کہے مگر یہ شاید آپ کو یہ ضرورت بھی ہے اس لیے کہ آپ تصور پر یوں کہیں امیجن کہ سو سال دو سو سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں اتنا زمانہ ہو گیا جنت البقی کی شہادت کو انہدام کو اور ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی اس طریقے سے خاموشی سے بیٹھے گئے صبر کر رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں ایک مسدس ہے اور یہ اس بار آٹھ شہدوال کو پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں جا جا سعودی امبیسی ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں پوری دنیا میں میں عرض کر رہا ہوں کعبے کی خاموشی کا سخن جنت البقی یا جلدی جلدی مسرہ سن لیں کعبے کی خاموشی کا سخن جنت البقی مشہد کی عظمتوں کا وطن جنت البقی گربو بلا ہے پھول چمن جنت البقی بہت اچھا لگایا ہے علماء سے بھرا ہوا اسٹریج ہے یہ آن لائن بھی دی ہے منحال بھائی لوگ پسند کریں گے کہ کربو بلا ہے پھول چمن جنت البقی مصرہ پڑھ رہا ہوں دولہ نجف ہے اور دولہ جنت البقی موبائل چھوٹا تو کم سے کم مصرہ نے اتنا کام تو کیا کعبے کی خاموشی کا سخن جنت البقی کعبے کی خاموشی کا سخن جنت البقی مشہد کی عظمتوں کا وطن جنت البقی گربو بلا ہے پھول چمن جنت البقی دولہ نجف ہے اور دولہ جنت البقی روشن ہوا یہ رب شعائے یقین سے سورج کو رزم ملتا ہے اس کی زمین سے سورج کو رزم ملتا ہے قرآن کا وقار ہیں پارے بقی کے یسرم خود نبی ہیں سہارے بقی کے جگنوں چراب چانت ستارے بقی کے دنیا سے قیرہ ہیں دولارے بقی کے ذرے بھی زمین کے فضیلت محاب ہیں عظمت کے آسمان یہاں محوے خواب یہ محبتہ یہ میری پسندیدہ بیعت ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور میری اپنی عمر شائری کی پسندیدہ بیعت پیش کرنا ہوں چار مصرے تو مصرہ ورائے مصرہ ہیں ہوتی ہیں زندگی کی آلامت وطربتیں بے دار کرتی ہیں جو دلوں میں حرارتیں رہتی نہیں لگ کبھی پھولوں سے نکھتیں اللہر مصطفیٰ کے کھرانے کیShoتیں بھائی سنویئے اللہر مصطفیٰ کے کھرانے کی قربتیں بھائی سنویئے اللہر مصطفیٰ کے کھرانے کی قربت مصطفیٰ کے گھرانے کی قربتیں عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہے عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہے اُمُّ البنی بقیمِ زہرہ کے ساتھ عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہے عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہے ہوتی ہیں زندگی کی علامت وہ طلب ہے ہوتی ہیں زندگی کی علامت وہ طلبتیں بیدار کرتی ہیں جو دلوں میں حرارتیں رہتی نہیں الگ کبھی پھولوں سے نکھتیں رہتی نہیں الگ کبھی پھولوں سے نکھتیں اللہ رے مصطفیٰ کے کھرانے کی قربتیں اللہ رے مصطفیٰ کے یہاں اگر میں مولا کا نام لے لیتا نا تو شہزادی کی مرضی کے خلاف ہوتی بیعت میں نے صرف لفظ آقا کہا ہے جو شہزادی کی زبان تھی وہ شہزادی نے عطا کی یہ بیعت اللہ رے مصطفیٰ کے کھرانے کی قربتیں عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہیں عم البنی بقی میں زہرہ کے ساتھ ہیں سن لے یہ کان کھول کے اے دشمن رسول راضی خدا نہ ہوگا جو ناراض ہیں بطول دینِ نبی ہے ان کے تصدق میں یہ نہ بھول پائے گا تُو نہ جنتِ شداد کی بطول قبروں کو رودنے سے نگر باز آئے گا آیت کا تریمہ ہے بیعت میں قبروں کو رودنے سے نگر باز آئے گا تُجھ کو بجھا بجھا کے جہنم جلائے گا تُجھ کو بجھا بجھا کے جہنم جلائے گا حضوری اللہ کا مصرہ ہے ہم نے صرف اردو میں کیا ہے تُجھ کو بجھا بجھا کے جہنم جلائے گا تُجھ کو بجھا بجھا کے جہنم جلائے گا قبروں کو رودنے سے نگر باز آئے گا تُجھ کو بجھا بجھا کے جہنم جلائے گا کب تک چلے گا قبروں کی بے حرمتی کا وار کب تک گلے میں پہنو گے یہ ہڈیوں کا ہار ہمدہ جبا نہ پائے گی حمزہ کا افتیار باب دو تین بندور ہیں ہمدہ چبا نہ پائے گی حمزہ کا افتیار غائبت سے آنے والا ہے وہ لے کے ذل فقار غاسب ہیں جو فدک کے وہ سب مارے جائیں گے سفین کے بھگوڑے بھی رستہ نہ پائیں گے سفین کے بھگوڑے بھی رستہ نہ پائیں گے نظروں میں لے کے جدہِ آلہ کی پسلیاں ٹوٹے گا دشمنوں پہ وہ بن بن کے بجلیاں روگے گا کون نیزہِ غازی کی آدھیاں مردے بھی اٹھ کے خبروں سے دنگے دعائیاں تو ہینے بابے بندے پیمبر کا انتقام لے گا گا ایک ساتھ بہتر کا انتقام لے گا گا ایک ساتھ بہتر کا انتقام خوشیوں پہ بندشیں ہیں کبھی غم پہ بندشیں حد ہو گئی حسین کے ماتم پہ بندشیں کب تک لگی رہیں گی محرم پہ بندشیں وہ کھول دے گا آکے جو ہیں ہم پہ بندشیں خود پاؤں چل کے آئے گا کعبہ بقی میں جشن غدیر دھوم سے ہوگا بقی جشن غدیر دھوم سے ہوگا بقی میں کربو بلا کی بات بھی اس کی نظر میں ہے دائشی واردات بھی اس کی نظر میں ہے یہ سامرہ کی رات بھی اس کی نظر میں ہے روزوں کی کائنات بھی اس کی نظر میں ہے روزوں کی کائنات بھی اس کی نظر میں ہے وہ بہاخبر ہے سارے جہاں کے نظام سے چھینے گا سب سے پہلے خدق دست شام سے چھینے گا سب سے پہلے خدق دست شام سے مختارے کائنات کریں کیوں نہ احترام مختارے کائنات کریں کیوں نہ احترام ایک ماں کے پائیتی ہیں یہاں چار چار امام کیوں بے خبر ہے اس کی حقیقت سے نسل شام روزوں کا انہدام ہے جنت کا انہدام روزوں کا انہدام ہے جنت کا انہدام نیر رضا مادر شبیر کے لیے نیر رضا مادر شبیر کے لیے ہم جی رہے ہیں بس اسی تعمیر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہترین مرسا قلام اور بہترین تخریر کے بعد حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں ترحی کلام پیش فرمانے کے لیے جنابے انیس بنارسی کو تشریف لائیں اور سامین کو اپنی کلام تنباتیں بر محمد و آل محمد صلوات جنابے انیس بنارسی کے خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ تشریف لائیں حضرین محفیل السلام علیکم حضرین محفیل السلام علیکم رات ماشاءاللہ انیس بنارسی سے کلام سمات فرمائیے اور انشاءاللہ محفیل کے آخر میں اور محفیل کا اختتام جنابے نیر جلال پوری صاحب کے کلام کا انشاءاللہ ہوگا ور محمد و آل محمد صلوات مطلعہ پہ شکمت ملائے دیکھیں نبی کی لادلی جانے خدیجہ فاحتمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی لادلی جانے خدیجہ فاحتمہ زہرا نبی کی لادلی جانے نبی کی لادلی جانے خدیجہ فاحتمہ زہرا تیرا رتبہ تیرا رتبہ زمانے نے نہ سمجھا فاحتمہ زہرا نبی کی لادلی جانے خدیجہ فاحتمہ زہرا نبی کی لادلی جانے خدیجہ فاحتمہ زہرا خدیجہ فاحتمہ زہرا لقب لقب جتنے ہی بھی ہے لقب جتنے ہی سب ہے تجھ کو زیبہ فاحتمہ زہرا لقب جتنے ہی سب ہے تجھ کو زیبہ فاحتمہ زہرا لقب جتنے بھی ہے سب لقب جتنے ہی سب لقب جتنے تجھ کو زیبہ فاحتمہ زہرا اور شر بتاو رخواست لائدہ فرمائے زبان نور سے کہتے تھے اکثر مرسل اعظم نجر بھائی شرک کہ زبان نور سے کہتے زبان نور سے کہتے تھے اکثر مرسل اعظم تیرے سر ہر فضیلت کا ہے سہرا فاحتمہ زہرا تیرے سر ہر فضیلت کا ہے سہرا فاطمہ زہرا تیرے سر ہر فضیلت کا ہے سہرا فاطمہ زہرا اور مرسل شیر ملہ دفع فضیلت کہ مسل پر کھڑے مسل پر کرے ذکر خدا یا چاک یا پیسے پیسے پسند حق ہے تیرا ہر کری نا فاطمہ زہرا پسند حق ہے تیرا ہر کری نا فاطمہ زہرا نبی کی لانڈنی جانے ختیجہ فاطمہ زہرا اور یہ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ تیرے عیسار کو دنیا کبھی جھٹلا نہیں سکتے تیرے عیسار کو دنیا کبھی جھٹلا نہیں سکتے تیرے عیسار عیسار کو دنیا جھٹلا کبھی جھٹلا نہیں سکتی تیرے سیرد تیرے سیرد ہے مشہور زمانہ زمانہ فاطمہ زہرا تیرے سیرد ہے مشہور زمانہ زمانہ فاطمہ زہرا 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 عرمل صاحب صاحب دیکھیں نجیر بھئی بشہر کہ نگاہ حق تعالیٰ بڑی عظمت ہے دونوں کے کہ نگاہ حق تعالیٰ میں نگاہ حق تعالیٰ میں بڑی عظمت ہے دونوں کی نگاہ حق تعالیٰ میں بڑی عظمت ہے دونوں کی پیمبر ہے انگوٹھی تو نگینا فاطمہ زہرا پیمبر ہے انگوٹھی تو نگینا فاطمہ زہرا پیمبر ہے انگوٹھی تو نگینا فاطمہ زہرا اور شہد بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کی ترہ مختار ہے شہزاد یہ عالم نبی کی ترہ تو مختار ہے شہزاد یہ عالم نبی کی نبی کی ترہ تو مختار ہے شہزاد یہ عالم نبی کی ترہ 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 مختار ہے شہزاد یہ عالم تیرے قدموں تلے رہتی ہے دنیا فاطمہ زہرا تیرے تیرے معتلے رہتی ہے دنیا فاطمہ زہرا وقار سنف نصوہ کو حیات دائمی بخشے وقار سنف نصوہ کو حیات دائمی بخشی کیا عورت کا تُو نے نام اوچا فاطمہ زہرا کیا عورت کا تُو نے نام اوچا فاطمہ زہرا اوچا اور شہر ملاحظہ فرمائیں بتایا قدر کرنا عورتوں کی ذہن انسان کو بتایا قدر کرنا عورتوں عورتوں کو بتایا قدر کرنا عورتوں کی ذہن انسان کو ذہن اندھیروں میں کیا نام اوچا اللہ فاطمہ زہرا اندھیروں میں کیcket اور شیر آخر ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا دل ریزہ ریزہ وقت کی اندھی خلافت کا کہ ہوا دل ریزہ ریزہ وقت کی اندھی خلافت کا ہوا دل ریزہ ریزہ وقت کی اندھی خلافت کا دیا دربار میں جب تو نے خطبہ فاطمہ زہرہ دیا دربار میں جب تو نے خطبہ فاطمہ زہرہ دیا دربار میں جب تو نے خطبہ فاطمہ زہرہ اور مقتبی دعاوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں دیا دربار میں جب تو نے خطبہ فاطمہ زہرہ مقتبی دربار میں جب تو نے خطبہ فاطمہ زہرہ ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے دربار انی سے بے نوادہ من کو پہلائیں تیرے دربار انی سے بے نوادہ من ہے پہلائیں تیرے دربار انی سے بے نوادہ من ہے پہلائیں تیرے دربار انی سے بے نوادہ من ہے پہلائیں اتا کر دی جیئے بچوں کا صدقہ فاطمہ زہرہ تیرے دربار انی سے بے نوادہ من ہے پہلائیں تیرے دربار انی سے بے نوادہ من ہے پہلائیں بچوں کا صدقہ فاطمہ زہرہ اتا کر دے جیئے بچوں کا صدقہ فاطمہ زہرہ نبی کی لادلی جانے ختم جا فاطمہ زہرہ تیرا تیرا رتبہ زمانے نے نہ سمجھا فاطمہ زہرہ تیرا رتبہ زمانے نے نہ سمجھا فاطمہ زہرہ بچوں کا صدقہ فاطمہ زہرہ حضرت انیس بنارسی انساری آپ حضرات کے درمیان کلام پیش فرما رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ قافیہ شیعہ بھی لگ سکتا تھا مگر انہوں نے نہیں لگایا بڑی احتیاس تلطقہ وہ نہ کہہ سکتا تھے شہزادی سے کہ ہم تو بنارس سے سننی ہو کے آگے پڑھ رہے ہیں یہاں کے سیعہ کرانے ہیں سلوات پردے والمحمد وعالی اور پھر دوسری مہان شاندیت کو پاگن کی بیٹھے دیئے ماجمہ دیکھیں فرش کے اوپر ہاں سبری ابو ایوبی ہے باقی سبری ابو ایوبی ہے لیکن حضرات یاد رکھئے میں گزارش کر رہا ہوں تمام محمد کرام سے کوئی تشعیف لائیں اور یہ گزارش کے ساتھ ساتھ یہ عام طور سے اطلال ارض کر رہا ہوں کہ محفل کا بہرحال استتام نیر ہائی کے کلام پہ ہوگا یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں اور باقی ہیں اگر کوئی بھی نہیں آجا تو اب لفظی ریایت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کبھی کہتا تو ہونی رکنات کہہ دوں کہ رزبان اور نیر یہ دو نام ایسے ہیں کہ رزبان جب ختم ہوتا ہے تو نیر شروع ہو جاتا نیر جب ختم ہونے لگتا ہے تو رزبان شروع ہو جاتا لہٰذا یاد رکھیں لفظی ریایت کے اعتبار سے کبھی خاتمہ نہیں ہوگا ایک سلوات پڑھئے محمد اور آلِ محمد آئیے حضرات بجارس کی جاری ہے بزرک ترین شاہر جنابِ ماشتر جعفر علی ساتھ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سامین کو کلام چاہم برمحمد و آلِ محمد صلوات اسی کے ساتھ ساتھ گزارس کی جاری ہے گے بھی اور اعلان کیا جا رہا ہے محسن اللہ کی بعد میں مائفر کے بعد تبرک کا بھی انتظام ہے مومن کرام سے گزارس ہے جو باہر جا چکے ہیں اور اگر وہ فاراحت حاصل کر چکے ہوں ہونے یاد سے تو فرش مائفر بتشریف نے آئیں برمحمد و آلِ محمد صلوات سلام علیکم صلوات اللہ علیکم صلوات اللہ علیکم سلام علیکم سلام علیکم مبارک دو مطلے اور چند اشار جو رتبات تجھ کو خالق نے ہے بخشا جو رتبات تجھ کو خالق نے ہے بخشا فاطمہ زہرہ دیکھیں یہ مطلب جو رتبات تجھ کو خالق نے ہے بخشا فاطمہ زہرہ بلندی میں فلک سے بھی ہے اُچا فاطمہ زہرہ جو رتبات تجھ کو خالق نے ہے بخشا فاطمہ زہرہ بلندی میں فلق سے بھی ہے جا فاطمہ زہرہ پھر دیکھیں گے بتاؤں کیا میں دنیا کو بتاؤں کیا میں دنیا کو ہے کیا کیا فاطمہ زہرہ بتاؤں کیا میں دنیا کو ہے کیا کیا فاطمہ زہرہ ہے حامل ہر فضیلت کی سرابار فاطمہ زہرہ ہے حامل ہر فضیلت کی سرابار فاطمہ زہرہ جو رثماتی کو خالق میں ہے بخشا فاطمہ زہرہ بلندی میں بھی بلندی میں فلق سے بھی ہے اوٹا فاطمہ زہرہ دیکھیں گے بلندی میں فلق سے بھی ہے بلندی میں فلق سے بھی ہے بچے آجائیں بھالے دین کی بچہ لب پہچان ہے آجے آجے ہوئی آمد جو ہی آغوش مادر میں تیری پیہم ہوئی آمد جو ہی آغوش مادر میں تیری پیہم ہوا ہر تاندن کا سیاہ چہرہ فاطمہ دہرہ ہوا ہر تاندن کا سیاہ چہرہ فاطمہ دہرہ مو کالا ہو گیا اب دیکھیں فلک سے چل دیئے فلک سے چل دیئے بھورو ملک سب تہلیت دینے فلک سے چل دیئے بھورو ملک سب تہلیت دینے نبی کے گھر ہوئی نبی کے گھر ہوئی جس وقت پیدا فاطمہ دہرہ فلک سے چل دیئے بھورو ملک سب تہلیت دینے نبی کے گھر ہوئی جس وقت پیدا فاطمہ دہرہ درے مرسل پہ آکے درے مرسل پہ آکے سب بھورو نے فرمایا درے مرسل پہ آکے سب بھورو نے فرمایا مبارک آپ کو ہو اے خدیجہ فاطمہ دہرہ مبارک آپ کو ہے خدیجہ بھورو نے فرمایا درے مرسل پہ آکے سب بھورو نے فرمایا مبارک آپ کو ہو اے خدیجہ فاطمہ دہرہ پھر دکھیں گے علی مرتضا کا کون ہمسر ہوتا دنیا میں علی مرتضا کا کون ہمسر ہوتا دنیا میں بفضل رب اگر ہوتی نہ پائدا فاطمہ ذہرہ بفضل رب رب بفضل رب رب اگر ہو دین پیدا فاطمہ ذہرہ کیا کہنا ہے وحواہو وحواہو یا مریم وحواہو یا مریم یا پھر آشی آشانا وحواہو یا مریم یا پھر آشی آشانا ہائے ان میں سب سے اونچا تیرا رتبہ فاطمہ ذہرہ پھر دکھیں گے یہ سب دکھیں یہ مطلعی ساتھ گیا پھر مطلع گیا تمسک آپ سے تمسک آپ سے جس کا نہ ہوگا فاطمہ ذہرہ تمسک آپ سے جس کا نہ ہوگا فاطمہ ذہرہ تمسک آپ سے جس کا نہ ہوگا فاطمہ ذہرہ اسے ات روض پشتانہ پڑے گا فاطمہ ذہرہ اسے ات روض پشتانہ پڑے گا فاطمہ ذہرہ پڑے گا فاطمہ ذہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دیکھیں گے شہر بفضل رب بفضل رب فضائل آپ کو اتنے میسر ہیں بفضل رب فضائل آپ کو اتنے میسر ہیں جنہیں کوئی بیانہ کر سکے گا فاطمہ ذہرہ جنہیں کوئی بیانہ کر سکے گا فاطمہ ذہرہ ہم دیکھیں گے یہ در خاضی شرکی میں توجہ جائیں گے خدا نے عسمتوں کا خدا نے عسمتوں کا ایک حلقہ جو بنایا ہے خدا نے عسمتوں کا ایک حلقہ جو بنایا ہے اسی کا مرکزی ہے ایک نگینہ فاطمہ ذہرہ اسی کا یہ اسی کا مرکزی ہے ایک نگینہ فاطمہ ذہرہ اور دیکھیں گے بھی یہ فلق پر روٹیاں فلق پر روٹیاں تیری گئی تو سانگیر تیرے فلق پر روٹیاں تیری گئی تو سانگیر تیرے ونازل مکبل ایک سورہ فاطمہ ذہرہ ونازل ونازل مکبل ایک سورہ فاطمہ ذہرہ بہت اچھا ہے ونازل مکبل کیا جس کے لیے نازل کیا جس کے لیے نازل خدا نے آئے تطہیر کیا جس کے لیے نازل خدا نے آئے تطہیر مبارک ایس بیٹی ہو مبارک ایسی بیٹی ہو خدیجہ فاطمہ زہرا یہ تولیے کی پیغام بھائی ہماری خواتین کے لیے دیکھنے کے پوچس کی ہم نے کنیدوں کو بھی رہنا چاہیے جو کنیدی کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کنیدان فاطمہ زہرا سن کو لے رہے ہیں انہی کے لیے یہ مرخواست طور سے دیکھئی جو مرخواست ہم کر رہے ہیں ملک کنیدوں کو بھی رہنا چاہیے پردے میں ویسے ہی کنیدوں کو بھی رہنا چاہیے پردے میں ویسے ہی رہیدہ زندگی جیسے باپردہ فاطمہ زہرا رہیدہ زندگی جیسے باپردہ فاطمہ زہرا بروز حشر مرسل کو وہ کیسے موہ دکھائیں گے بروز حشر مرسل کو وہ کیسے موہ دکھائیں گے جو غاسب ہے تیرے باغے جو غاسب ہے بروز حشر وہ کیسے موہ دکھائیں گے بروز حشر مرسل کو وہ کیسے موہ دکھائیں گے جو غاسب ہے تیرے باغے فیدکتا فاطمہ زہرا بروز حشر مرسل کو وہ کیسے موہ دکھائیں گے جو غاسب ہے تیرے باغے فیدکتا فاطمہ زہرا ہاں دکھیں گے مدرات اس کے لئے ہمارے متحدہ ہیں آخری شہر مردہ ہے بہت اچھا لگایا ہے باب 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 جو اورت جو کوئی کافیہ سونت نہیں سکتا تھا وہ وہ آپ نے اکتے مردیا ماشاء اللہ کافیہ بھی آئے نہیں کچھ ہاں ہاں جو اورت اپنی صیرت کو بنانا چاہے متدین جو عورت اپنی صیرت کو بنانا چاہے متدین جو عورت اپنی صیرت کو بنانا چاہے متدین برائے صرف نصفہ ہینمونہ فاطمہ زہرہ جو عورت اپنی صیرت کو بنانا چاہے متدین جو عورت اپنی صیرت کو بنانا چاہے متدین برائے صرف نصفہ ہینمونہ فاطمہ زہرہ اور پھر دیکھیں گے ہاں بڑی مشکل سے لگایا ہے انہیں نعرے جہنم کی ہوکیوں پرواہ اے جعفر انہیں نعرے جہنم کی ہوکیوں پرواہ اے جعفر ہے جن کی بخششوں کا ایک سہارہ فاطمہ زہرہ آپ دیکھیں گے جو عورت خالق نے ہے بخشا فاطمہ زہرہ بلندی میں فلک سے بھی ہے انچا بلندی میں فلک سے بھی ہے انچا فاطمہ زہرہ با پردہ فاطمہ زہرہ سبحان اللہ کنینوں کو بھی رہنا چاہیے پردے میں ویسے ہی سبحان اللہ کنینوں کو بھی رہنا چاہیے پردے میں ویسے ہی رہیتہ زندگی جیسے با پردہ فاطمہ زہرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ باقیان ماشاءاللہ جعفر صاحب کے تولے عمر کے لئے ایک بار بلند دعویٰ سے سلوات پڑھ دے محمد و عالم ماشاءاللہ سبحان اللہ باقیان کتنے اخلاص کے ساتھ بہترین کلام آپ پڑھ رہے تھے اس پر سونے پر سفاگہ آپ کا اخلاص خدا سلامت رکھئے آپ کو آئیے گزارس کی جارہی ہے جناب گوھر معرفی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سامین کو اپنے کلام تنبات دیں بر محمد و عالم محمد صلوات مطلعہ 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 جن کو نکانا فاطمہ زہرہ نبی نے بجیم سے جس کو نکانا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ نہیں جو اے پھتا آ کر تیری کشتی یہ علفت میں اسے دریاں نہیں دے گا کہ نعرہ میں اسے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ زہرہ تیرے در پہ نہیں ان کا گزارا فاطمہ نہیں جو اے پھتا آ کر تیری کشتی کشتی یہ الفتح میں اسے دریان نہیں دے گا کنارہ فاطمہ زہرہ مرادہ کریں بارکات سے پیس کر رہا ہوں دیکھیں زمین والوں کی کیا ہے بات اکثر تیری روتی پر زمین والوں کی کیا ہے بات اکثر تیری روتی پر فلک والوں کا ہوتا ہے گزارا فاطمہ زہرہ فلک والوں کا ہوتا ہے گزارا فاطمہ زہرہ یہ بھی سیر مرادہ کریں بات اکثر پیس کر رہا ہوں دعائے مرادہ کر دیتی ہے زندہ فاطمہ زہرہ مرادہ کر دیتی اس کے بعد یہ تضمین پیس کر رہا ہوں ملازب فرمائے مرادہ کر دیتی مرادہ کر دیتی مرادہ کر دیتی شہزاد مرادہ کر دیتی جنت برائے برائے سن فنسما ہے برائے سن فنسما ہے نمونا فاتمہ زہرہ سبحان اللہ مالا پہلو پھر اس کے بعد جاؤ ماشاء اللہ سبحان اللہ آئیے حضرات حضرت کا ہر معرفی کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں چناب منبر جلال پوری کی خدمت میں کو تشیف لائیں اور سامین کو کلام سے نوازیں بر محمد و آل محمد صلوات جو افراد ابھی بھی باہر رہے جو کہیں ان کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ فرشے میں فلپ تشیف لائیں ایک بار صلوات پڑھ دے بلند آباس محمد و آل محمد حضرت سلام محمد آپ تمام حضرات کو جشن کی بہت بہت مبارک بات بیش کرتا ہوں صدر محترم حجد علیہ السلام مولانا شمشیر علی صاحب کوئی کامیاب جشنے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جس میں آپ حضرات بھی شریک ہیں ہمارے مہمان زوی احترام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی